جو آج ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پریزنٹ کنٹینیوز تو پریزنٹ کنٹینیوز کے سنٹینسز کون سے ہوتے ہیں ان کو پہچانا کس طریقے سے جاتا ہے ان کی پہچان ہوتی گیا ہے تو پریزنٹ کنٹینیوز کے سنٹینسز ان سنٹینسز کو کہتے ہیں جو جادیہ سنٹینسز ہوتے ہیں جن میں کوئی کام ہے وہ چل رہا ہوتا ہے بھی ختم نہیں ہوا ہوتا تو اگر اردو میں ہم پہچان اس کی دیکھیں تو بیسکلی لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ رہا ہے رہی ہے رہے ہیں اسی طریقے سے ہمارے پاس اگر پورا سنٹینس بنا کے دیکھتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ بول رہا ہے مطلب ابھی اس نے بولنا بند نہیں کیا وہ کھیل رہا ہے ابھی تک وہ کھیل رہا ہے اس نے کھیلنا بند نہیں کیا وہ سو رہی ہے ابھی تک وہ سو رہی ہے مطلب اس سنٹینسز میں وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ ابھی تک سو رہی ہے وہ ابھی تک اٹھی نہیں ہے وہ پڑھا رہا ہے وہ پڑھ رہا ہے وہ بھاگ رہا ہے اس طریقے سے جو تری بھی sentence جس میں کام ہمارا جاری ہے وہ ہم present continuous میں پڑھتے ہیں اگر اس کا ہم formula دیکھیں گے تو ہمارے پاس formula میں جو ہے subject ہے اس کا جو helping verb use ہوتے ہیں present continuous میں وہ تین helping verb use ہوتے ہیں is mr یہ تین helping verb use ہوتے ہیں اس کے بعد جو formula ہمارے پاس آگے جاتا ہے تو verb کی first form plus ing plus object اب ہمارے پاس یہ problem آتی ہے کہ m کہاں use ہوگا r کہاں use ہوگا اور is کہاں use ہوگا یہ چیز دیکھ لیں m ہمارے پاس صرف i کے ساتھ use ہوگا جب بھی i ہمارے پاس subject ہے وہاں ہم نے m لگا دینا ہے باقی ہمارے پاس he she it آئے گا تو وہاں ہم نے is لگا دینا ہے اور اگر ہمارے پاس u v day آئے گا تو وہاں ہم نے کیا لگانا ہے r لگا دینا ہے سمجھا دی i کے ساتھ m لگانا ہے he she it کے ساتھ is لگانا ہے اور u v day کے ساتھ ہم نے r لگانا ہے اگر ہم اس کی examples دیکھتے ہیں تو example اگر دیکھ رہے ہیں she is driving وہ driving کر رہی ہے مطلب وہ گاڑی چلا رہی ہے ٹھیک ہے تو یہاں ہم نے جو ہمارا subject تھا وہ she it تھا ہم نے یہاں پڑھا کہ he she it آئے گا تو ہم نے اس کا اضافہ کرنا ہے ٹھیک ہے next sentence ہر دیکھتے ہیں next sentence میں ہمارے پہ he is working on a project وہ ایک project پہ working کام کر رہا ہے یہاں پہ ہم نے جو ہے یہ جوٹے سے mistake کر دی ing لگنا تھا ہم نے انگل لگایا تو he is working on a project وہ اپنے ایک project پہ کام کر رہا ہے تو یہاں پہ ہمارا جو subject ہے وہ ہی ہے تو ہم نے اس لگایا ہے لیکن third example میں دیکھیں they are planning something وہ کچھ plan کر رہے ہیں تو یہاں sentence دیکھیں کہ ہمارے پاس they تھا تو they کے ساتھ ہم نے کیا لگایا are کا اضافہ کر دیا اسی طریقے سے آخری جو sentence ہے ہمارا آخری جو example ہے وہ ہے I am improving myself میں اپنے آپ میں improvement لاؤں ہوں میں اپنے آپ کو improve کر رہا ہوں یہ جتنے بھی sentence ہے ان سے ہمیں یہ بازہ ہوتا ہے کہ ابھی کام چل رہا ہے وہ driving کر رہی ہے وہ ایک project پہ کام کر رہا ہے وہ کچھ planning کر رہے ہیں میں اپنے آپ کو improve کر رہا ہوں تو یہ سارے کام ہمارے پاس چل رہے ہیں اگر ان کے negative اور interrogative کریں گے تو وہ بھی دیکھ لیتے ہیں تو اگر ہم negative اور interrogative دیکھیں گے تو negative میں سب سے پہلے ہم اس کا formula دیکھ لیتے ہیں سبجیکٹ پلس اس ایم آر باقی سارے چیزیں بلکل سیم رہیں گی ہمارے پاس صرف جو change آئے گا وہ ہمارے پاس not کا اضافہ ہوگا جب بھی negative ہمارے پاس sentence بنے گا اس بات کا آپ لازمی اپنے mind میں بٹھا لیں کہ not کا اضافہ لازمی ہوگا باقی sentence بلکل ویسے کا ویسا رہے گا verb کی first form plus ing plus object ٹھیک ہے اب اگر ہم اس کی example دیکھتے ہیں تو وہ دیکھ لیتے ہیں کہ she is not making tea وہ چائے نہیں بنا رہی مطلب وہ یہ کام نہیں کر رہی sentence ہم نے انکاریا بنانا ہے negative بنانا ہے تو اس میں یہ بنانا ہے وہ چائے نہیں بنا رہے دوسری اگر ہم اس میں example دیکھتے ہیں تو وہ کہہ رہا ہے he is not finding treasure وہ خزانہ نہیں دونڈ رہا مطلب وہ خزانہ نہیں دونڈ رہا تیسری اگر ہم اس کی example دیکھتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ i am not abusing you میں تمہیں گالی نہیں دے رہا جتنے بھی sentence ہیں ہمارے اس میں یہی show ہو رہا ہے کہ کام جو ہے ہمارا وہ جاری نہیں ہے ٹھیک ہے present continuous ٹھیک ہے اس کے بارے اگر ہم اس کی interrogative کی example اگر دیتے ہیں تو یہاں پر بھی ہمارے پاس same to same بات کی ساری چیزیں same رہیں گی کوئی چیز کا اضافہ نہیں ہوگا صرف ہمارا جو helping verb ہے اس MR وہ پہلے آ جائے گا subject دوسرے نمبر پہ چلا جائے گا verb کی first form ing object اور آخر میں question mark کا اضافہ ہم لوگ لازمی کریں گے تو یہ sentence آپ دیکھ لیں کہ is she making tea کیا وہ چائے بنا رہی ہے یا is he finding a treasure کیا وہ خزانہ ڈھونڈ رہا ہے یا پھر am i abusing you کیا میں تمہیں گالیاں دے رہا ہوں تو ان sentences سے ہمیں اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ سارے negative sentences ہیں اور آخر میں یہاں پر جو ہے question mark کا سے ہمیں بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارا پاس جو sentence جو ہے وہ انٹیرو دیتے پر تو یہ question mark کا جو ہے بہت سارے students غلطی کر دیتے ہیں تو اس کی غلطی نہیں کیجئے گا لازمی یہاں پہ question mark لازمی ڈالیے گا تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں present perfect کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ بہت سارے